موسیقی اس شہر بے امان میں قانون کی حکمرانی کا کیا عالم ہوگا جہاں کے کم سے کم تین ڈی ایس پیز ہفتہ اور منتھلی وصول کر کے اپنے علاقے میں منشیات گھٹکا اور دیگر غیر قانونی اشیاء کی خرید و فروغ کی خود اجازت دے جہاں پولیس افسران جرائم پیشہ افراد کی رکھیل بن جائیں جہاں قانون دولت مندوں کے پاؤں کی دھول ہو جہاں جرم عدل اور انصاف کا قتل عام کر دے جہاں محافظ نٹیرے بن جائیں جہاں نگے بان خود ڈاکو ہو جہاں قاتل کو پکڑنے والے ہی قاتل کے ساتھ بھی نکلیں اور جہاں انسانی جان کی قیمت بحض چند ہزار ہو اس شہر میں مائیں اپنے جوان بچوں کے لاشے نہ اٹھائیں تو اور کیا کریں ٹیم سریعام کو مختلف مواقع پر کراچی کے تین ڈی ایس پیز کے کرپشن میں ملوث ہونے کی خبریں ملی تھی اور یہ خبریں ہمیں تواتر کے ساتھ موصول ہو رہی تھی سو ہم نے سب سے پہلے منگو پیر کے ڈی ایس پی جعفر بلوچ پھر سٹیل ٹاؤن کے ڈی ایس پی محمد دریشن اور سب سے آخر میں قائدہ باد کے ڈی ایس پی غلام پاور کے خلاف کرپشن کے ثبوتوں کی تحقیقات کا فیصلہ کیا خائدہ باد کے ڈی ایس پی غلام پمر تھے جن کے بارے میں ٹیم سریعام کو کرپشن اور بدلوانی کی خبریں مسلسل موصول ہو رہی تھی ڈی ایس پی غلام پمر کے حوالے سے ایک شکایت تو ایک گھٹکے ماوے کا کام کرنے والے اصل کردار نہیں کی تھی کہ اس نے علاقے میں سریعام گھٹکہ بیچنے کی ڈیل ایس ایچو سے تو کر لی تھی اور اسے موکل یعنی ہفتہ بار یا منتھلی پیسے بھی دے دیئے تھے لیکن اب ڈی ایس پی اور اس کے بندے اسے تنگ کر رہے ہیں کہ ہمارا حصہ بھی ہمیں دو ٹیم سریعام کے نمائندے اسی گھٹکے والے کے ساتھ ڈی ایس پی غلام پمر کے پاس پہنچے ڈی ایس پی سے گھٹکے والے کے نام پر معذرت طلب کی کہ اس نے صرف ایس ایچو کو رشوت دی ہے ڈی ایس پی کو نہیں ازالے کے طور پر ڈی ایس پی کو ماضی کی اس ڈیل کی رشوت دی اور آئندہ گھٹکے اور ماوے کا اپنا کام شروع کرنے کی ڈیل کی راہ بھی ہموار کر لی اللہ او دین کے ہم بیس دے رہتے ہیں ابھی تو اس کی اللہ او دین سے اس نسلے پر جان چھوڑا لیں ٹھیک ہے اور باقی پھر آگے جب آپ سے ملاقات ہوگی تو پھر سیٹنگ آگے تو اس سے یہ اتنا بات دیا ہے میرے کوئی صرف ایمبر چلیں ابھی ہم بیس پچیز دے کے جان چھوڑا لیں اس کی ٹھیک ہے نا آگے اگر موککل کرنی ہوگی تو میں آپ کے پاس خود آؤں گا ٹھیک ہے نا آپ کو ہم گھٹکے ماوے کے ابھی دے دیتے ہیں وہ جو پکڑا تھا وہ معاملہ یہ ختم ہوگی باقی آگے جو ہی مارکارڈ بنا رہتے ہیں آج سے کل سے بات کیے صحیح ہاتھ مارے تھوڑا اتنے ہیں دس ہیں پندرہ ہیں بیس ہیں دیکھیں گنے پندرہ یہ پانچ ہوگا یہ ہوگا آپ کے بیس یہ آلاو دن کے گھٹکے ماوے کے ہوگئے اب آپ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں ٹھیک ہے اور باقی اب میں آئل وائل کا جیسی فائنل ہوتا ہے نا میرا ایک دن میں دو دن میں چار دن میں تو میں آتا ہوں جو بھی آگے کے سیٹنگ ہوگی ہم کریں گے آپ کی طرف سے ٹھیک ہے نا نہیں کہنا اگر ہم اگر گھٹکے ماوے کی بھی ہم سیٹنگ کر لیں ایس ایچو سے تو آپ کس سے بھی سیٹنگ ہو جائے گی نا بس بس سے بھائی دیکھیں آپ کی پارٹی نہ اٹھائے اور اس کی پارٹی نہ اٹھائے وہ اس کو ہم سیٹن کریں گے ختم ہے پھر چلے گا ہمارا گھٹکا ماوے کا کام بھی اچھا ہی ہے آپ کے پاس ہائیں کتنے دھانے آتے ہیں دو دھانے شرافی ہوئی ابھی تو یہ گھٹکے گھٹکے ماوے کے جو ابھی پیسے دیئے ہیں یہ تو ہم نے دیئے پچھلے جو بندہ پکڑا گیا تھا لیکن اب ہم آئیں گے تو ہم ایڈوانس میں آپ کو پیسے دیتیں گے ٹھیک ہے نا ٹیم سریعام کے نمائندے اگلی بار ڈی ایس پی قائدہ باد غلام پمر سے ملے تو موصوف باقاعدہ یونی فارم میں تھے اس بار ہمارے نمائندے نے اس کے علاقے میں گھٹکے ماوے کی فروغ کی اجازت کی ڈیل کی اور اس ڈی ایس پی نے چند ہزار روپے کے عوض اپنا ایمان ہمارے نمائندے کے ہاتھوں فروغ کر دیا وہ کام جسے روکنے کے لیے سرکار اسے تنخواہ دیتی ہے یہ رشوت لے کر اسی کام کو کرنے کی اجازت دے رہا تھا جب مجھے یہ بتائیں ابھی ہم جو ہیں نا ہفتہ پکڑ جن میں شروع کرنے میں ماوہ جس نے بتائیں آپ کے بھائی ہوں بس میری آپ کو مقل ہے مقل ہے مقل ہے میری بھائی ہوں آپ مجھے بتائیں آپ کے لیے آپ کے لیے مقل ہے میں نہیں مہن پوری ہے مٹکا ہے ساہی چیز ہے میں چیزی سے بھائی ہے ہاں ہمیں کھے تکھیں ہم شروع کریں گے تو ہم پورے مہنے کے ایک ساتھ آپ کو دے دیں تو آپ سے بھی ہم طریقے سے میری کیم نہیں آئی گیا یہی یہ باتن زبان ایسی ہوتی ہے حبا مجھے ہوتی ہے پورے مائر پڑی پڑی ہے ایک دفعہ ہاتھ ماری گاڑی ہیں یہ بھی بھی نہیں ہیں آپ جو حکم کریں گے صاحب سے تو میری اب اس لین لین کے والے معاملے میں آخری ملاقات ہے ابھی میں شوکن صاحب کو دے ہوں گا اس کے بعد یہ آپ سے رابطے میں یہ باقیوں لے نا دے ہاں تو ہاں وہ تو کلکہ رہتا ہے وہ پھر ہمارا کلکہ رہتا ہے تو اتنا ہی بڑھ رہا تھا یہ سکتا ہے ہاں ہاں یہ ہوگا ہے 20,000 یہ آپ کے پورے ایک ہفتے ہی میں نے بھائی پرشان سے کرنا آپ نے ہمارے مندروں کو کھایا نہیں نہیں میں نہیں میرے یہ ایمین اب سائن ہمارا پہ ہی ہو گیا ہے 20,000 پہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو 20,000 پہ دے ٹھیک ہے اب میں پورے مہینی کی پیمنٹ اس بھائی کے حوالے کروں گا جس دن میں کام شروع کروں گا بھی یہ تقریباً ایک ہفتہ لگے گا مجھے کام شروع کروں گا جس یہ میرا حسول ہے کام شروع ہونے سے پہلے پیسے میں نے بھائی ہے ہمارے بعد میں اپنے کے پاس دے مکمل ثبوت ریکارڈ ہو جانے کے بعد ہم قائدہ باد میں ڈی ایس پی غلام پمر کے دفتر پہنچے جہاں ہمارے نمائندے نے ڈی ایس پی کو ایک اور ڈیل کے لالچ میں انگیج کر رکھا تھا ہمارے داخل ہوتے ہی ڈی ایس پی غلام پمر کے ہاتھوں کے جیسے توتے اڑ گئے ہمارے پاس اگرچہ اس ڈی ایس پی کے رشوت لینے کے ویڈیو ثبوت تھے پھر بھی ہم چاہتے تھے کہ اس شخص کو اپنی عزت بچانے کا ایک آخری موقع دیا جائے کہ یہ اپنی غلطی کو خود تسلیم کرے لیکن اس ڈی ایس پی کا صاف انکار تھا کہ اس نے گھٹکے اور ماوے کی فروخت کی اجازت کے لیے کوئی رشوت وصول نہیں کی یہاں تک کہ اس نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھانے تک کا کہہ دیا کہ اس نے رشوت وصول نہیں کی شکریہ ٹرکم ٹرکم کیسے آپ ٹھیک ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا حذ یہ غلام پرور گھلا آم دی ایسی advocacy کہا keم یہ ہے وہ کئی rehab کئی دنڈا دی ایس پی آنے تو ڈی ایس پی کا کیا کام ہوتا ہے؟ گھٹکا مابا اس کو روکنا سر؟ یا رشمت لے کے گھٹکا مابا نہیں 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 روکنا ہے ڈنڈا دینا ہے برقایت ہے اس کو پیسے لے کے ڈنڈا دینا ہے؟ موقع لے کے؟ نہیں سر میری موقع ہی نہیں ہے کسی کے کسی سے نہیں ہے؟ کسی سے بھی نہیں جو میرے نام لے میں چلا جاؤں گا کدر چلے جائیں گے؟ میں افتی relieき کے چلا جاوں گا اچھا افتی relieき کے چلا جائیں گے؟ آپ کو نکالنے کی ضرورت تو نہیں پڑھا گیا اس عزت سے چلے جائیں گے اس فرموں سے اتا رہیں گے سامنے کہ جناب میں اس فرموں کا حق دار نہیں ہوں میں اس فرمز سے عزت میں نہیں رکھ سکا ہوں اگر میں اس فرم کی عزت نہیں رکھ سکا اگر میں گھٹک اور ماوے کی منتھلی لیتا ہوں میں نموک کے اور ماوے کی منتھلی لسکا baptism مردو والا بات ہوگیا ہے قسم دے قرآن تھی ہاتھ رکھتا ہوں اگر یہ ثابت ہو جائے ثابت ہو جائے تو میں یہ کام کروں گا ثابت ہو جائے تو یہ کام کرے ہی کیوں انسان کے انسان کو اپنی نوپ دیں چھوڑنا نہیں میں نہیں کرتا اب غلام ببر صاحب ادھر میرے آنکھوں میں دیکھیں اولاد ہے آپ کی حلال کھلانا چاہتے ہیں حلال 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 حرام کا لکمہ چھڑھنے جاتا آپ کے ایک روپیہ بھی یہ بچوں کے سامنے آئے گا ایک روپیہ کیوں میری سلام دیکھو میری بات سن لیں میری گزارش سن لیں میری گزارش تو سن لیں میں تو کوئی بات ہی نہیں کین آپ نے بھی اچھی بات کیے میں بھی آرام سے بات کر رہا کوئی لڑائی نہیں ہے بیٹھ کے اندبس کھڑے ہو ساتھ دیسی گزارش ہے گھٹ کا مابا چلتا ہے اس قوم کا مستقبل پر بات ہوتا اگر چلتا ہے ایسا ہی ہے لوگ کینسر کا شکار ہوتے اسپطالوں میں جاتے ہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتے ایسا ہی ہے ماں باپ بہن بھائی بہن بھائی اولاد زندگی برباد ہو جاتی ہے ان کی آنہیں لگیں گی جو حرام خوری کرے گا جو حرام خوری کرے گا جو حرام خوری کرے گا دیکھے گا اس کے سامنے آئے گا وہ نوکری نہیں کرے گا وہ نوکری نہیں کرے جائے یہ کرے گا اللہم بہر صاحب عزت رکھ لیں سچ بول دیں سچ بول دیں اللہ علیہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب سچ بول دیں میں سچ ہوں آپ سچ بول دیں دیکھیں میں آپ سے کوئی روپیہ میرے نام لائیں قرآن مجید لائیں جی قرآن پاک لائیں قرآن مجید موبائل پہ سورہ رحمان کھول لیں ہاں 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 بھی مسلمان ہیں موبائل پہ سورہ رحمان کھول لیں اس پہ سورہ رحمان کھول لیں آپ جو سورت آپ کہیں سورہ یاسین کہیں سورہ رحمان کہیں جو آپ کہیں اس پر ہاتھ رکھ کے بات کرتے ہیں میں اس کے ماوے کا اکھلا بھی بات کرتا ہوں میں اکھلا بھی بات کرتا ہوں آپ نے کہا جی قرآن پر ہاتھ رکھتا ہے ہاں ہاں ماں بھینٹ دے لیتا ہوں یہ سارے جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں یہ بھی ہے یہ سورہ رحمان نے جی کوئی بھی میرے لیے دشمنی دے کر رہے تھا بلی کر رہے سنو دشمنی چھوڑ دیا آپ نے خود کہا ہے نا یہ اس پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ میں نے گھٹ کے ماوے کی کوئی منتھلی کوئی ہفتہ کوئی ایک روپیہ نہیں کیا یہ گھٹ کے ماوے کی میں ایک روپیم نہیں لیتا ایک روپیم مجھے بھی معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بھی معاف کریں میں یہی کہتا ہوں اللہ حضرت اب وہ مجھے دے دیں قرآن مجید پر ہاتھ رکھ دیں آپ سے بات بات ہی ختم ہوگی یہ ویڈیو دکھائیں ان کی اب آپ جب اس شخص نے اللہ کے پاک کلام پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھا لی تو مجبورا ہمیں اسے اس کی ویڈیوز دکھانا پڑی آپ بھی ایک بار پھر غور سے دیکھئے کہ پہلی بار جب ہمارا نمائندہ ایک گھٹکے والے کی معافی تلافی کے لیے ڈی ایس پی کے پاس پہنچا کیونکہ ڈی ایس پی غلام پبر گھٹکے والے سے اس بات پر ناراض تھا کہ اس نے ایس سیچو کو تو گھٹکا فروغ کرنے کی عشوت دے دی لیکن اسے نہیں دی سو اس ملاقات میں ڈی ایس پی کو رشوت دے کر اس کی ناراضگی ختم کروائی گئی اسے جو کتنا بات دیا ہے میرے کوئی کوئی تو پیمک ہوئی چلیں ابھی ہم بیس پچیس دے کے جان چھوڑا لیں اس کی ٹھیک ہے نا آگے اگر موکل کرنی ہوگی تو میں آپ کے بعد خدا ہوں گا ٹھیک ہے نا آپ کو ہم گھٹکے ماہوے کے ابھی دے دیتے ہیں وہ جو پکڑ آتا ہے وہ معاملہ یہ ختم ہوگی جو بھی آگے یہ سیٹنگ ہوگی ہم کریں گے بھائی دیکھیں آپ کی پارٹی نہ اٹھائے اور اس کی پارٹی نہ اٹھائے وہ اس کو ہم سیٹنگ کریں گے ختم ہے پھر چلے گا ہمارا گھٹکے ماہوے کا کام بھی اچھے ہی ہے آپ کے پاس آئیں کتنے دھانے آتے ہیں بیسے دو دھانے کون کون سے شرافی ہوئی دوسری ملاقات میں ہمارے نمائندے نے خود ڈی ایس پی کو گھٹکے اور ماہوے کا کام شروع کرنے اور اس کام میں ڈی ایس پی کی سرپرستی کے لیے رشوت دی جس میں گھٹکے اور ماہوے کے کاروبار کا واضح طور پر ذکر تھا جس سے یہ ڈی ایس پی اللہ کے پاک کرام پر ہاتھ رکھ کر بکر رہا تھا مجھے یہ بتائیں ابھی ہم جو ہے نا ہفتہ پردار جن میں شروع کرنے والے ہیں ماہوار دھانے والے مہتر دھانے والے کیوں کہ ہم مہتر دھانے والے مہتر دھانے والے مہتر دھانے والے اور سانی چیزیں ہمیں پر سی بھی سی بھائی ہاں ہم ایک تفکی ہے ہم شروع کریں گے تو ہم پورے مہینے کے ایک ساتھ آپ کو دے دیں تو آپ سے بھی ہم طریقے سے بیری کیم نہیں آئی گیا آپ سے پردھان یہ یہ بات تو زبان ایسی ہوتی ہے بیری کم نہیں ہے پوری مارکٹ جو پیچھے ہزار چوب ہفتے میں ایک دفع ہماری بڑی ہے یہ بھی بھی نہیں ہے آپ کے پاس بڑا اچھا موقع تھا کہ آپ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے نہ آپ قرآن مجید کی توہین کرتے ٹھیک ہے نہ آپ اپنے یونی فارم کی توہین کرتے نہ آپ اپنے احدے کی توہین کرتے آپ نے تینوں چیزوں کی توہین کی اور آپ نے بالکل آپ کو یہ کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی اب آپ اپنی ویڈیوز دیکھیں گے پیسے لیتے ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی بات کریں گے ٹھیک ہے ایک پسٹل نسل ہے تو نکال لیں گولی مارنی پڑے گی آپ کو مجھے صحیح ہاتھ ماریں اتنے ہیں دستے ہیں پندرہ ہیں بیس ہیں دیکھیں ارے گنے ہیں نا سر سر پندرہ ہیں پندرہ ہیں یہ پانچ ہوگا یہ ہوگا آپ کے بیس یہ آلاو دن کے گھٹکے ماںوے کے ہوگا اب آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا ٹھیک ہے اور باقی اب میں آئل وائل کا جیسی فائنل ہوتا ہے نا میرا ایک دن میں دو دن میں چار دن میں تو میں آتا ہوں ابھی تو یہ گھٹکے ماوے کے جو ابھی پیسے دیئے نا یہ تو ہم نے دیئے پچھلے جو بندہ پکڑا گیا تھا لیکن اب ہم آئیں گے تو ہم ایڈوانس میں آپ کو پیسے دے دیں گے ٹھیک ہے نا ابھی اور بھی ویڈیو دیں پوری تسلی سے دیکھنی ہے اب آپ کو اگلی بھی دیکھیں نا سمجھ تو پوری آئے گی اب آپ کو اب سمجھائے بغیر تو ہم اٹھیں گے نیا سے ایسا سمجھا کے جائیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی نسلیں ہاتھ کریں گے اللہ نے چاہتا ہے یہ ہو گئے دیس ہزار یہ آپ کے پورے ایک ہفتے میں نے کہا ہی تنشاہ سے کرنا آپ نے ہمارے بندوں کو اٹھایا نہیں نہیں میں نہیں کروں کوئے سے جو لیا اٹھو تو بند میرے یہ تیمیں اب ساہی ہمارا پہ ہی ہو گیا ہے دیس ہزارے پہ کام سکتا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو دیس ہزارے پہ دیکھتا ہے ٹھیک ہے اب میں پورے مہینی کی پیمنٹ جس بھائی کی حوالے کر دوں گا جس دن میں کام شروع کروں گا بھی تقریباً ایک ہفتہ لگے مجھے کام شروع کروں گا جس یہ میرا حسول ہے کام شروع ہونے سے پہلے پیسے لگے بھائی ہمارے پر بھائی بھائی ہمارے پر بھائی شرف ہا رہی ہوں شرم آرہی ہے تمہیں دیسی وی صاحب اس کا جواب دے میں ابھی چھوڑتے ہیں اس کا جواب کیسے کیا چھوڑتے ہیں اب آپ رکیں گے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں تشریر پکھ گھئی ہم نیسیٹ کے اوپر اپنی سیٹ کے اوپر تشریر کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آپ سے آپ سے کوئی لڑائی کر رہے ہیں میں ابھی کرا ہوں آپ سے کوئی لڑائی کر رہا ہے؟ میں آپ سے بات کر رہا ہے آپ سے کہیں بات بسم اللہ کہیں کہیں پانی پلیں ڈی ایسی ساپ کو کہیں کہیں اب سران تو فون کریں کر لے نا بتائیں ان کو ان کو بندہ آیا ہے اے آر وائے سے بات کر بات دیں بس آلیں پھر دو پھر پانچ منٹ رکھ جائے آری کراتھی میں جو ہوتے ہیں میں بڑا ظلم کی آئے اس کے جو اٹیک ہو جائے میرے سے وہ صحیح ہے گھڑکے کے پیسے لیں کیا ٹیک ہارٹ ڈیک ہو جائے پانی بلا رہا ہوں آپ کو آپ کو ہارٹ ڈیک ہو جائے آپ کو بڑا مسئلہ ہے جن غریبوں کو کینسر ہو جائے گھڑکے ماوے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ قرآن پہ آزاز کے جھوڑ بولتے رہے آپ کو آگے پیسے دیئے یہ نہیں ہوا کسی جھ کے پیسے لیں میں کیسے نہیں لیں کیا ہے بھلا اتنی دشمنی چل رہی ہے کیا دشمنی چل رہی ہے مجھے بتائیں کتنی عزت سے بات کی ہے مرنہ میں رشوت خور آدمی سے خدا کی قسم میں ہمیشہ رشوت سوڑوں کو کہتا ہوں کہ جھوٹی ہماریش آئیے میں تو عزت سے بات کر رہا ہوں آپ سے کیا دشمنی کی ہے آپ نے لوگوں کے ساتھ اپنے عوام کے ساتھ دشمنی کی ہے جن کے ٹیکس کے پیسے جن خواہ ملتی ہے جن کے ٹیکس کے پیسے آپ نے یونی فارم پیناوا ہے ڈی ایس پی صاحب دنیا ٹھو ٹھو کرے گی یہ ویڈیوز دیکھ رہی ہوگی پیسے لیتے ہیں سن تو لو میری بات بھی سن لو یہ دیکھو آج آپ تیسرے ڈی ایس پی ہیں جس کو رشوت لیتے ہوئے پکڑا ہے میں نے اس شہر کراچی کے اندر تیسرے ڈی ایس پی ہیں کیا ہوگا اس شہر کا بتائیں کہاں جا کے دیوار پہ ماتے پہ ٹکر ماریں کندر ماتم کریں جا کے جو لوگ کینسل سے مر رہے ہیں اس شہر کی ماں کو آپ بتائیں کندر دفن کرتے ہو جوان بیٹوں کی لاشے اٹھانی پڑ رہی ہیں اس گھٹکے اور ماوے کی وجہ سے کس قبرستان میں دفنائیں جا کے پولیس بنا دیں کوئی اس قبرستان تیسرہ ڈی ایس پی آج پکڑ رہے ہیں ہم رشوت لیتے ہوئے کراچی شہر کے اندر گھٹکا اور ماوہ جو فروخت کرنے کی اجازت دے رہا ہے مر جائیں اس شہر کے بچے نہ پڑھنے کے قابل چھوڑا ہے آپ کی رشوت چاہیے صرف نہیں نہیں اس شہر کے لوگوں پر رحم کریں ہاتھ پر سے اپنے بچوں پر رحم یا پر وردگار ماف کرنا اس کو بھی ہم کو بھی اپنی خفیہ ریکارڈنگز دیکھنے کے بعد ڈی ایس پی مکمل طور پر بکھلا گیا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کریں ایزی ہوگی یہ جو رہے ہے یہ کوئی باہر بڑھے ہوں آج 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 یا آدمی کھڑے ہی ہے سیو وہ لیتے ہوئے شرم کرنی تھی نہ کیا پرش ہے لیتے ہوئے شرم کرنی تھی تم نے تو تو جھوٹے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھایا تم میں نے نہیں لیا ہے اب یہ آپ کی افسر بھی تو اپا تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ویڈیو دیکھیں گے فام بھی دیکھیں گے یا مجھ پر لانت بھیجے گی ہے تم پر لانت بھیجے گی کوئی ایک کام تو کرے گی نا کہ کوئی ایک آدمی جھوٹ بول رہا تھا قرآن مجید پر ہاتھ رکھے یا آپ پر لانت بھیجے گی یا مجھ پر لانت بھیجے گی بھی دیکھ لیتے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں پاس جانا ہے کبھی کہہ رہے ہیں عجیب آپ نے ہمارا آنا جانا لگایا ہوا ہے مجھ پر لانت بھیجے گی یہ آپ کو دیتے ہیں بس میری جان چھڑو ابھی ہم کیا کرے باتے ہیں میں اتنا پیسہ بھی نہیں ہے ابھی کیا کرے باتے ہیں میں بچڑے والا ہوں چھوٹا چھوڑا بچہ ہے میرا پران ہے پوری قوم کے پاس ہماری ویڈیو ہے آپ کے اوپر رکھتے ہیں میں اسی ہے میری جان چھو میں پران لیتا ہم میں جان چھو بہت ٹھیک ہے آپ کو ہم نے اللہ کے والے کیا آپ کے افسران کے والے کیا آؤ جی آخر کار ڈی ایس بی نے قرآن پاک میرے سر پر رکھ کر کہا کہ خدا کے واسطے میری جان چھوڑ دیں سو ہم اللہ کے کلام کے احترام میں وہاں سے چلے آئے یہ معاملہ اب اللہ اور اللہ کے بعد اس کے اعلی افسران کے سپر ہے لیکن ہمیں کسی پر اثر کارروائی کی کوئی امید نہیں کیونکہ ارنگی ٹاؤن کے ڈی ایس بی جعفر بلوچ کی رشوت خوری کی ویڈیوز ریکارڈ ہونے کے بعد ہم نے اس وقت کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب کو اعتماد میں لیا کہ وہ اس کے خلاف ہمارے ساتھ مل کر کارروائی کریں کیونکہ ہم ناصر آفتاب کو ایک قابل اعتبار افسر سمجھتے تھے لیکن انہوں نے اپنے ماتحت ڈی ایس بی کو غائب کر دیا کچھ دن اسے موطل کر کے دکھاوے کی کارروائی کی گئی اور اب جعفر بلوچ واپس ڈی ایس بی کے عہدے پر بحال ہے ایسے ہی یہ ڈی ایس بی بھی آج نہیں تو کل واپس اپنے عہدے پر بحال ہو ہی جائے گا کیونکہ رشوت کے پیسے اوپر تک جاتے ہیں بلکہ بہت اوپر تک جاتے ہیں موسیقی